بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میری چینل ایچی ریزائنگار آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزید کی ویڈیو لے کے آئی ہوں اس میں ہم مختلف کلرز کے کپڑوں سے فلارز بنانا سکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کپڑے سے فلارز بنا کے اپنی بچیوں کی فراؤکس اور فشرز کو ڈیکور کر سکتی ہیں ان پر ڈیزائنگ کر سکتی ہیں یہ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے بلکو سمپل فلار ہے بہت ہی ایزی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا پھر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دے گی یہ میں نے دو انچوڑائی دو انچوڑائی کا کپڑا دیا ہے اور اس کے لمبائی میں نے پانچ سواری 5.5 انچ ساڑھے پانچ انچ رکھتی ہے یہ دو انچوڑا ہے اور پانچ ساڑھے پانچ انچ یہ لمبائی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو دیان سے دیکھیں کہ اس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کیا ہے اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا مارجن اوپر نیچے گئے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سائٹ سے سلائی لگا لینی ہے یہ چھوٹی سائٹیں ہیں ان پر سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ سلائی لگ چکی ہے اب یہ جو سینٹر ہم نے کھلا چھوڑا تھا وہاں سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے جو سلائی لگی ہوئی ہے وہ اندر والی سائٹ پر چلی جائے گی یہ دیکھیں یہ جو کنارے تھوڑے بہت اندر رہ گئے ہیں اس کو آپ نیڈل کے مدد سے بھائی نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پریس کر لیں تو یہ اچھی طرح سے اس کی طرح بیٹھ جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کے بعد اس کو فولڈ کر کے آپ نے اس کا سینٹر کا نشان بنا لینا ہے ہاتھ کی مدد سے بنا لیں لان ہے تو یہ ایسی بن جاتا ہے پھر یہ سویدہ کا لے کے یہ اس کے اندر والی سائٹ سے آپ اس کو دھاگا گزاریں داکہ گرہ اس کے اندر والی سائٹ پر آجئے اور یہ جو نشان میں نے بنایا تھا اس کی اوپر اوپر سے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا کے اس کو سلائی کر لیں اس ٹھیکے سے سلائی کر کے ساتھ ہی اس کو کھینچ کی چنٹے ڈال لیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا اور پیارا سا اور سمپل سا فلار بن گیا ہے اور کتنا ایسی ہے اور بیک سائٹ پر جا کے اس کو دو تین دفعہ سویدہ کا جو ہے گزار کے تو اس کو پکا کر لیں یہ دیکھیں کتنا نیٹ اور کتنا پیارا فلار بن گیا اور آپ بھی ایسی لی بنانا سکتی ہیں اب ہم سیکنڈ فلار بنائیں گے اس کے لیے ہمیں تھوڑا بڑا کپڑا چاہیے کتنا بڑا نہیں ہے یہ بھی دیکھ رہی ہوگی آپ کی یہ کٹنگ ہے کسی چیز کی تو اس میں سے میں یہ فور بائ فور کا ایک سکوئر نکال لوں گی فور انچ کا یہ دیکھیں فور بائ فور اس کو نشان لگا لیں پہلے تاکہ آپ کو کٹنگ نہیں آسانی رہے اس کی چاروں سائیڈوں پہ فور انچ کا نشان لگانا ہے اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے پھر اس کا نیکس پروسیدر ہوگا تو آپ دیکھ رہی ہوگی کس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسی سے کتنے پیارے پیرے فلارز بن رہے ہیں آپ بھی اس طریقے سے بنا کر اپنی بچیوں کی شرٹس پہ بہت اچھی ریزائننگ کر سکتی ہیں یہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا آپ کے لائک میری یہ بہت اہم ہے میری بہت احصلاف سائی ہوتی ہے جب آپ لائک کرتی ہیں اور اس کے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں یہ دیکھیں یہ فور بے فور کے ایک سکیئر کٹ گیا ہے اب ہم اس کو سرکل کٹیں گے اس طریقے سے کٹ لیں یا سیدھی تیہ لگا کے اس کو اس طرح سے اس کو تیہ کریں اور اس کے جو کارنر ہیں ان کو گول کر دیں تو آپ کا یہ جو سکیئر ہے یہ سرکل کی شکل میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ سرکل بن گیا ہے بیوز آپ مجھے پوائنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لگئے ہیں تاکہ آنے والی ہار نئی ویڈیو ان تک پہنچتی رہے اسی طرح سے اس پہ بھی ہم سوئی کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگائیں گے اس کی بلکل کنارے پر جہاں سے سٹارٹ کیا ہے وہیں اسے لائے کے اس کو انڈ کریں گے چھوٹے چھوٹے ٹانکے پورے سرکل پہ ہم لگا لیں گے اس طریقے سے چلتے چلتے ہم یہاں تک آ جائیں گے یہ دیکھیں اس کی جو سلائی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس داگے کو کھینچیں گے اس پہ چنٹے پڑ جائیں گے اس طریقے سے اور ساتھ ساتھ چنٹے کو ٹھیک کرتے جائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسا ایسا کھینچتے جائیں یہ جو ہے چنٹے پڑتے جا رہی ہیں اور ساتھ ہمارے سامنے چھوٹا سا فلار بھی ہمارے پاس آتا جا رہا ہے یہ اس طریقے سے ساتھ سا چنٹوں کو ٹھیک کرتے جائیں اس کے بعد اس کو ایسے اچھے طریقے سے درمیان سے سلائی کر لیں یہ دیکھیں یہ فلار جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کے سینٹر میں آپ بٹن موتی جو کچھ بھی آپ پاس ایویلیبل ہو آپ لگا سکتی ہیں اب ہم اگلا فلار بنائیں گے اس کے لئے چھوٹا پیس چاہیے چھوٹے چھوٹے پیس اگر ہیں تو اس میں سے بھی بہت آسانی سے فلار بن جائے گا ٹوبیر تو کیسے جارہوں کو دیکھیں ہے یہ دیکھیں یہ ایک پیس کٹ کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے سیکس پیس کٹ کر لینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیس میں سے بھی اس طرح سے سکیر جو ہیں وہ آسانی سے نکال آتے ہیں اب اس کو آپ نے کارنر سے پکڑ کے ادھر کو فولڈ کیا اور ایک دفعہ پھر سے اس کو فولڈ کرنا ہے ایسے فولڈ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم سویدہ کیسے کریں گے ادھر سے سٹارٹ کر کے یہ جو نیچے والی سائیڈ ہے یہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگانے ہیں اور اس میں سلائی میں مارجن زیادہ نہیں چھوڑنا بلکل کنارے کے پاس پاس ہی اس کو کرنا ہے اس طرح سے کر کے کونے سے دوسرے کونے تک لے جائیں جا کے تو دھاکہ کھینچ لیں جب آپ دھاکہ کھینچیں گی تو یہ دیکھیں یہ پیاری سی پیٹل آپ کے سامنے آگئی ہے اس طرح کی آپ نے سکس پیٹلز جو ہمارے پاس بن گئی ہیں یہ آپ نے جہاں بھی آپ نے اس فلار کو اٹیش کرنا ہے لگانا ہے شرٹ پہ یا فروگ پہ وہاں بھی اس طریقے سے اس کو ارینج کر لینا ہے اس طرح سے سارے کو آپ نے ارینج کر لینا ہے رینج کر کے سینٹر سے آپ نے پھر پھر وہی سویدہ کے سے آپ نے اس کو سارے کو ایک دفعہ سلائی کر لینا ہے اس طرح کی جو فلارز گرا ہوتے ہیں بزار والے ڈیسز پہ ریڈی میڈ ڈیسز پہ لگے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے گلو گل سے لگائے ہوتے ہیں وہ باش کرنے سے اتر جاتے ہیں آپ نے اس کو داگے کی مدد سے ہی پکا کرنا ہے اب یہ جو اس کا سینٹر ہے اس میں اگر لگانے کے لیے آپ کے پاس بٹن یا کوئی موٹی یا کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس کا بھی حل ہے میرے پاس یہ دیکھیں اس طرح کا آپ ایک سرکل کٹ کریں اور اس کو بھی سوئی کی مدد سے جس طرح سے ہم نے وہ فلار بنائے ہیں ایسے اس کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگائیں لگا کے پورے کو اسی طرح سے کھینچ لیں اس طرح کا ایک فلار سا بن جائے گا لیکن ہم نے یہ فلار نہیں بنانا یہ دیکھیں یہ باری سائیڈ اس کی فلار جیسی ہے اور دوسری سائیڈ سے دیکھیں تو یہ پلین ہے پلین بلکل بٹن کی طرح لگ رہا ہے یہ ہم یہاں لگا دیں گے اس کے اوپر یہ آپ کنٹراسٹ بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ کی پاس دو کلر کا کپڑا ہے تو یہ زیادہ خوبصور لگے گا کنٹراسٹ زیادہ اچھا لگے گا جی تو اب ہم اس سے اگلا فلار بنائیں گے اس کے لئے بھی ہمیں ٹو بے ٹو کے سکس پیسیز چاہیے اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں ہم کریں گے یہ دیکھیں اسی طرح ایک دفعہ فولڈ کیا ہے لیکن اس کو دوبارہ فولڈ نہیں کرنا ایک دفعہ فولڈ کر کے اس سائیڈ سے ٹانکے لگائیں اس سائیڈ سے سلائی کرتے ہوئے اس کو دوسرے انڈ تک لے جائیں آپ گور سے دیکھیں گا آپ ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا پھر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی بہت ہی ایزی فلارز ہیں اور بہت ہی سستے میں بن جاتے ہیں یہ کیونکہ جب ہم بچوں کے کپڑے سلائی کرتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پیسز سے بچے ہی ہوتے ہیں تو یہ آپ مہارت اپنی استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے فلارز بنا کے اپنے بچیوں کی جو فروڈ ہیں بہت اچھے سے ان کو ڈیکور کر سکتی ہیں کسی لیس کی کسی ریبن کی کسی چیز کی ضرور نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ اس طرح کی پیٹل بنے گی یہ جو پیٹل اس طرح کی ہمیں سکس پیٹلز اور چاہیے ہیں یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے دیکھیں یہ گلائی میں ہے اور وہ نوپاری تھی یہ سکس پیٹلز تیار ہو گئی ہیں ان کو بھی اس طرح آپ نے جہاں بھی لگانا ہے شرٹ کے دامن پر لگانا ہے گلے پر لگانا ہے فروگ کے گلے پر لگانا ہے پیٹی پر لگانا ہے یا دھیر پر لگانا ہے وہاں اس طرح سے آپ نے پہلے اس کو ارینج کر لینا ہے اس طرح سے پہلے آپ نے پیٹلز تیار کر لینی ہے پھر اس کو ارینج کر لینا ہے ارینج کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو سوئی کی مدد سے اوپر ادھر سے پکا کر لینا ہے اس کے بھی سینٹر میں لگانے کے لیے بٹن وغیرہ یا موٹی یا کچھ بھی ہے لگا لیں اگر کچھ اویلیبل نہیں ہے اس میں بھی اسی طرح کا سرکل بنا کے آپ لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ سرکل بن گیا ہے یہ اس دیکھے سے اس کے سینٹر میں ہم لگا دیں گے اگر بٹن یا موٹی اویلیبل ہوں تو یہ زیادہ خوبصورہ لگتے ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو ان کا حل یہ ہے کہ آپ سرکل بنا کے لگا سکتی ہیں اور سرکل اگر آپ ڈیفرنٹ کلر کل گائیں گی تو وہ زیادہ اچھا لگے گا کنٹراسٹ یا جیسے فروگ تو کلر کا بنایا ہے فلار ایک کلر کا ہے اور دوسرا جو کلر ہے اس بوس کو سرکل میں آپ استعمال کر سکتی ہیں یہ جو فیفت والا فلار بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا عریب کپا چاہیے اگر بلکل زیادہ عریب ہو تو اس سے بھی زیادہ اچھا فلار بنے گا لیکن اگر اتنی کی بھی ریب آپ کو ملتی ہے تو اس سے بھی اچھا فلار بن جائے گا یہ ٹو انچوڑائی میں کٹ کریں یہ ٹو اس تک ہے اس کو بھی دیان سے دیکھیں گا کہ کس طرح سے بنے گا اور یہ بن کے بہت ہی پیارا فلار بن جائے گا اب اس کو اس طرح سے ڈبل کرنا ہے آپ نے ڈبل کر کے اس کو کنارہ ہے اس کو اس شیپ میں کٹ کرنا ہے ایسے ایسے ہی اس کا دوسرا کنارہ بھی آپ نے اسی شیپ میں کٹ کر لینا ہے اور ایسے ہی اس کو چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا کے اند تک لے جانا ہے اس میں بھی سلائی کا مارجن زیادہ نہیں چھوڑنا بلکل کنارے پہ رہ کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگانے ہیں اور دونوں جو لیئرز ہیں اس کی کپرے کی اس کو برابر رکھنا ہے کوئی ایک لیئر بھی اس میں سے آگے بیچے ہاں ہو یہ دیکھیں یہ ہم اند تک پہنچ گئے ہیں اس لائی لگاتے ہوئے اند سے بھی اس اند کو بھی اسی طرح سے کٹ کیا ہوا ہے جیسے پہلے کو کیا تھا اور اس طرح سے اند پہ اس کو سوئی کو بہر نکال کے تو پھر آہستہ ایسے اس کو کھینچ کے داگے کو چنٹے ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس میں چنٹے آگئیں ہیں آہستہ آہستہ کریں گے آپ یہ داگہ ادھر اٹک گیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں آہستہ ایسے چنٹے ڈال لیں اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک شیف سے بن جائے گی اس کو بہت زیادہ ساتھ چنٹے نہیں ڈال لیں ہلکہ سے اس کو ذرا چنٹے اس کی کم کریں میں اس لئے ذرا جلدی کر رہی ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ بور نہ ہو جائیں تو امید تو ہے کہ آپ انجوائی کر رہے ہوں گے کہ آپ کو ایک نئے چیز سیکھنے کو ملیا اور بہت مزے کی ہے اور اس میں کوئی خرش بھی نہیں ہے ابھی آپ اٹھیں آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے پیسز کپڑے کے ہوں گے گھر میں تو آرام سے آپ یہ سارے جو فلارز ہیں ان کا تجربہ کر کے دیکھ سکتی ہیں ابھی آپ بنا لیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو رام شیپ میں کر کے تو درمیان میں اس کو ٹنکل گا دینا ہے اور یہ اتنا پیارا سا فلار جو ہے وہ بن جائے گا اور یہ دیکھیں یہ بلکل میں نے چھوٹے ایسے پیس سے بنایا ہے اس میں تو کوئی خرش بھی نہیں آیا آپ کو اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور نئے آنے والے میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہاتھ نئے ویڈیو ان تک پہنچتی رہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کپڑے کے مدد سے 5 قسم کے فلاس جو ہیں وہ رڈی کر لیے ہیں ان کو آپ دو دو تین تین نہ لیں ساتھ سا جوڑ کے دامن پہ لگا لیں گلے پہ لگا لیں بہت اچھے رکھتے ہیں یہ ان کے سینٹر میں آپ بٹن موٹی جو کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ لگا لیں یہ تو ویورس بہت شکریہ آپ نے ویڈیو کے ان تک دیکھا ہم نے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ